یہ عدود ویلکشن بالکہ کے انتر من میں یہ بھاپ پرگٹھ ہوتا ہے کہ پرہو کی سیوہ مجھے مل جائے اس لیے بچوں کو سنگ لے کر جائیے تاکہ کوئی بھاپ بچوں کے ہردے میں پیدا ہو جائے اور بال اوستہ ہی ایسی ہے جہاں سے تھاکورجی کی سیوہ کرنی چاہیے جہاں سے من شرکشن کے چرنوں میں لگنا چاہیے اور یہ بیج اگر بال پرمیٹ پڑ جائے تو پھر پرم اوستہ مل جاتی ہے آپ کسی بھکت کو دیکھیں نام دیب جی کے آئیوں ماتر تینے ورش کی ہے جب اٹھن لات کے پریم کا بھی جھردے میں پڑا میرا بائیسہ بڑی چھوٹی سی ہیں اور ان کی بلکشن تھا تو شاید پرم جنم کی کہیں ہے انتر بلکشن تھا سنت کو دیکھتے دیکھتے ہی من میں بھاپ پرگٹھ ہو گیا کہ اگر اگر یہ سیوہ مجھے مل جائے اور ایک دن سنت کے قریب پہنچتی ہے میرا تھوڑی سیمی سی سوڑے سکوچائی ہوئی سنت سامنے ہے سیوہ کرتی دیکھتی ہے پرسات دیا تو میرا کچھ کہنا چاہتی ہے سنت نے پوچھا بیٹیا کچھ کہنا چاہتی ہو بولے ہاں بابا بولو نا کیا چاہیے بابا اگر یہ آپ سیوہ کرتے ہیں تھاکور جی کی میرا من بھی کرتا ہے میں ان کی سیوہ کروں تو چاہتی کیا ہے بولے بابا یہ اپنے تھاکور جی مجھے دے دیجئے آپ دیکھیں میرا کی بلکشن کا کتنا بولا پن ہے سنت سے کہتی ہے اپنے تھاکور جی مجھے پردان کر دیجئے سنت نے کہا میرا ایسی بات نہیں کرتے اپنے بھگوان بھی کیا کبھی کسی کو دیے جاتے ہیں نہیں یہ تو میرے پرانوں سے پیارے ہیں میرے آرادھیں ہیں بس اتنا کہا تو میرا کے نتر بھرائے اور دوڑی دوڑی اپنے ککش میں آگئی اور انترمند سے پربو سے کہتی ہے پربو اگر آپ خود ہی نہ آنے چاہو تو کون آپ کو لا سکتا ہے میرا تو من کرتا ہے آپ کی سیوا کروں آپ کی ارادھنا کروں لیکن اگر آپ کی اچھا نہ ہو تو کوئی کیسے آپ کو بند پائے گا یہ کرپا تو آپ ہی کر سکتے ہیں اور میں بھی کتنی باوری ہوں میں بھی کتنی پاگل ہوں کسی سنت سے جا کر یوں ہی کہہ دیا کہ اپنے گردر کو پال اپنے پربو مجھے دے دیجئے کیا ایسا بھی کبھی کوئی ہوتا ہے کوئی اپنے پرانوں سے پیاری بستو کو کسی کو پردان کیا جاتا ہے شما کیجئے پربو میں جانتی نہیں کیا کہنا ہے آپ دیکھیں چار برش کی بالکہ انتر کا بھاو کیسا ہے لیکن لیکن میرا کا بدن کہیں نہ کہیں کام پر آہا ہے نیتر بھرے ہوئے ہیں کیوں بار بار رہ رہ کر اس سنت کی سیوا یاد آتی ہے وہ تھاگر جی کا سیوا سوادن وہ تھاگر جی کو اشنان کروانا گروہ کو بستر پہنانا میرا کا بھاو اتنا ڈوب جاتا ہے اس چار برش کی بالکہ کا کہ اب سیوا کا سکھ چاہیے بس پربات ہوئی اور کہیں انتر من میں ہوا کچھ بھی ہو میں سنت سے مانگ لوں گی تھوڑا پرتن کر لیتی ہوں تھوڑا کہہ دوں گی اور آج اسی بھاو میں ڈوبی ہوئی میرا پربات کا وقت ہوا سنت کی سیوا دیکھنے کے لیے آئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ سنت تھاکلتی کی سیوا کر رہے ہیں کتنے بھاو سے اشنان کرواتے ہیں وستر پہناتے ہیں پھر تھاکلتی کی منگل آرتی کرتے ہیں لیکن میرا نے بڑی گوڑ سے دیکھا تو سنت کی نتر بھر ہوئے ہیں آج رونا رک نہیں رہا سنت کا شریر جیسے کام پر آئے ہیں جب آل لڑک کھڑا رہی ہے میرا نے بڑی قریب سے دیکھا بڑی قریب سے انموم کیا کہ سنت پربو کی آرتی تو کھڑتے ہیں سنت بھاوان کی سیوا تو کر رہے ہیں لیکن کیوں ان کا من اداس ہے یہ کیوں رو رہے ہیں یہ میرا کی سمجھ میں نہیں آرہا یہ میرا نہیں جانتی لیکن دیکھا سنت کو پردکش ان کے نتروں کو دیکھا ان کی لڑک کھڑاتی بھی جبان کو دیکھا تو میرا گئی آگے بولے میں تو سوچ کر آئی ہوں کہ سنت سے ان کے ارادیہ مانگلوں گی لیکن یہ تو پہلے ہی اداس ہے یہ تو پہلے ہی نہ جانے کیا ان کو پیڑا ہے ان کو کیا اداسی ہے میرا کچھ بول نہیں پائی لیکن میرا نہیں جانتی کہ آج جیون میں کیا ملنے جا رہا ہے یہ میرا نہیں جانتی کہ آج پربو کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہر روض کی طرح میرا سنت کے قریب آئی آرتی کے بعد دونوں ہاتھ آگے بڑھائے پرساد کے لیے لیکن میرا نہیں جانتی کہ آج وہ آنند کندھ بھگوان اور رندا ونبہاری میرا پر کتنی کرپا کرنے جا رہے ہیں جیسے میرا نے پرساد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اسی وقت سنت نے اپنے پربو میرا کے ہاتھ میں دے دی اپنے تھاکور جی میرا کے ہاتھ میں رکھ دی میرا دیکھ کر ایک دم نتر بھر آئے من رومانچ سے بھر گیا من پھلکیت ہو گیا پورے بدن میں رومانچ ہو گیا پربو یہ تو آپ کے پران اراد ہیں یہ تو آپ کے سروشون ہیں یہ میرے ہاتھ میں کس لیے رکھ دیئے سنت رو پڑے میرا اب یہ میرے پاس نہیں رہنا چاہتے اب دیکھیں بکت کا بہاو کیسا ہے اب یہ میرے پاس نہیں رہنا چاہتے اب یہ تمہارے پاس ہی آنا چاہتے جانتی ہو رات سپن میں پربو آئے رات سپن میں تھاکور جی آئے تو آگر کیا کہتے ہیں بابا آپ کی سیوا مجھے سوکار ہے دیکھن اب کے بعد میں میرا کے پاس رہنا چاہتا ہوں اب میرا یہ سورو میرا کو دے دینا اور میرا ان کے سامنے کس کی چلی ہے یہ تو سرطنتر ایشور ہیں جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں یہ تو بھکت کے پریم کی ڈوری سے بندگ ہوئے ہیں بس اتنا کہہ دیا کہ بابا اب کے بعد آپ کی سیوا مجھے پرن سوکار ہے لیکن اب میں میرا کے پاس رہنا چاہتا ہوں اس لئے ان کی آگیا کا پالن کر رہا ہوں میرا اب اسے تو رکھنا میرا سمجھ بھی نہیں پائی اب میں کیا کہوں کیا بولوں جبان لڑک کھڑا آگے نتر بھر آئے بھاو دشا میاں کی ایسی لیکن بابا ان کو اپنے قریب تو رکھوں لیکن میں ان کی سیوا کرنا نہیں جانتی آپ بتا دیجئے نا سنت مذکراتے ہیں میرا تیرا بھولا پل تیری بھی لکشن تا ارے سیوا کیسی ہے اپنے جیسے نیلانا دھولانا اپنے جیسے رستر پہنے دینا اپنے جیسے بھوگ لگا دینا بس یہی ان کی سیوا ہے یہ اسی سے ریج جاتے ہیں لیکن بابا آپ تو بڑے بڑے منتروں کا پریوک کرتے ہیں بڑی بڑی ستوتیاں کرتے ہیں مجھے تو منتر نہیں آتے مجھے ستوتیاں نہیں آتے سنت موسکراتے ہیں میرا تو کتنی بھولی ہے ارے پگلی ایک بات دھیان دکھنا ہمارے اٹھاگور جی کسی منتر کی بھاشا نہیں جانتے وہ کسی منتروں میں بندے ہوئے بھی نہیں ہیں یہ تو بس من کی بھاشا جانتے ہیں تیرے جو من میں ہو سو کہہ دینا جو ہردے میں ہو وہی ان کے چنوں میں ارپت کر دینا یہ اسی کو سویکار کر لیتے ہیں بس وہی ان کی سادنہ ہے وہی ان کی سیوہ ہے اور اتنا کہا بابا نے ہاتھ رکھ دیا سر پر مینا بس اتنا اشیروا دیتا ہوں دن پڑھتے دن تیری بھکتی بڑھتی رہے گردر گوپال تجھ پر کرپا کرتے رہے یہ آنند کند بھگوان تجھ پر پرم کرپا کر دے آج سنت کا اشیروا دینا کو ملا اور وہ تھاکورجی وہ پیتل کے تھاکورجی میرا کی جھولی میں آگئے اور سنت نے کیا کہا میرا ایک بات دھیان لکھنا یہ پیتل کے لگتے ہیں پر ہے نہیں دیکھ رہے ہیں پیتل کے لگتے پر ہے نہیں بس اپنا بھاپ دیڑ کر لینا جو منہ میں آئے جو ہردے میں آئے وہی ان کے چنوں میں ارپت کر دینا اور ہر وقت یہی انبھوم کرنا یہ میرے تھاکورجی تیرے سنگ ہے ان سے خوب لاد کرنا ان کو خوب پیار کرنا اور آپ دھیان دیجئے آج سنت کے ہاتھوں سے پرہو ملے ہیں آپ بھلے کئی بجاہ سے جا کر بھی لے آئیے خرید کر اکثر دنیا ہونے لے کر آتے ہیں کہیں سے لے کر آئیے لیکن جب کوئی سنت دیتا ہے اپنے ہاتھ سے جب کوئی بھکتہ اپنے ہاتھ سے آپ کو پردان کر دے بھگوان کے سبروپ کو تو سمجھیں گا اب پرم پرین اب پرم بھکتی ہردے میں پرنیت ہو جائے گی کیونکہ مینا کو جو پرشاد ملا ہے مینا کو جو پرمو کی پرابتی ہوئی ہے وہ کہیں سے جا کر نہیں ہوئی خریدے نہیں گئے ہیں بلکہ ایک سنت کی کرپا کا مہا پرشاد ملا ہے ایک پرم بھکت نے ایک پرم سیوک نے اپنے پرمو کو ان کی جھولی میں ڈال دیا ہے یہ کرپا پرشاد مینا کو ملا ہے اور مینا کا آنند کیا ہے کیا مستی میں آ رہی ہے ہاتھ میں گوپال جی ہے مرلی ڈھرا من موہنا یہ نند نند نا یہ راہ دا ماں جوا مرلی ڈھرا من موہنا یہ نند نند نا یہ آرہ ماں جوا مرلی ڈھرا مرلی لڈھرا من موہنا 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 اے نند نندنا اے رادہ ماندوا اے نند نندنا اے رادہ ماندوا مرلی لڈھرا من موہنا مرلی لڈھرا من موہنا اے نند نندنا اے رادہ ماندوا اے نند نندنا اے رادہ ماندوا مرلی لڈھرا من موہنا اے نند نندنا اے رادہ ماندوا آج سنت کی پرم کرپا میرا کو ملی ہے چار ورش کی بالکہ اس تھاکور جی کے سبروک کو لے کر اپنے ہاتھوں سے اتنی اومنگ سے بھر جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سمالا نہیں جا رہا لڑکھڑاتی ہوئی بڑی پرسنتہ سے نتر بھرے ہوئے ہیں گوپال جی کو لے کر آ رہی ہے چلا نہیں جا رہا اتنے بڑی ماں آئی ہیں بڑی ماں آئی جیسی میرا کو دیکھائیں میرا آج اتنا اچھنکوٹی کہاں سے آ رہی ہے بولے یہ میری تھاکور جی ہے کس نے پردان کر دی ہے بولے سنت ہے نا بابا جو نتے پتی سیوا کرتے ہیں ان بابا نے مجھے یہ پردان کیے ہیں ارے لڑلی کوت تُس سے تو سملاویں نہیں جا رہا لا تیرے گوپال جی کو میں پکڑ لو تیرے تھاکور جی کو میں لے کر چلو بولے نہ 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 آپ نہیں میں ہی لے کر جاؤں گی یہ میری پر ہوئے ہیں آپ دیکھیں اتنی اتنی جیاسا اتنا انترمن اتنی للک کسی کو دینے کو تیار نہیں میرا بس اپنے گوپال جی کو ہردے سے چپکا لیا جب بابا حکم نے کہا میں پکڑ لو نہیں چھوڑا نہیں نہ ما میں لے کر چلوں گی اور خود لے کر اپنے گوپال جی کو بھی تراتی ہے اپنے ککش میں اور وہاں پر جا کر دیکھا ایک لکڑی کا پھاٹا ہے چونکی ہے اسے اسے صدھا کیا رکھا اس پر اپنی پرانی اوڑنی اتاری بچھا دی اور اسی کے اوپر اس تیتل کے تھاکور جی کو پدھا دیا آپ دیکھیں اس بولی بھالی بھالی کا بھاو کیسا ہے پربو کے سامنے بیٹھی ہے اور نہ جانے کتنے انگینت بھاو پربو کے سامنے پرگر کر دیتی ہے اے تو بتانا تجھے کیا پیارا لگتا ہے میں تجھے کیسے رکھوں ابھی تو لکڑی کا پیٹا ہے تو اس پر ہی پھر آجمان ہو جانا پھر تیلی سندر کوئی اور پیٹا لے کر آؤں گی چاندی کا پلنگ بناؤں گی موڑے بناؤں گی کتنا خستری لے کر آؤں گی لیکن ابھی بھی شرام کرنا تجھے سندھ کی یاد تو نہیں آ رہی یاد تو آتی ہوگی ہے نا کیونکہ اتنے برس ہو گئے انہی کے پاس رہتے رہتے انہی کا چنتن ہوگا وہ دن رات تبھی کتنی سیوا کرتے تھے دن رات تجھے کتنا لاد لڑایا کرتے تھے لیکن اب تو ان کے مادن سے میرے پاس چلا آیا ہے تو تجھے تو ان کی یاد آتی ہوگی رونا تو نہیں آ رہا آپ دیکھیں اتنا بھاں میں ڈوبی ہوئی ہے پربو کے سامنے اور پھر ایک دم کہتی ہیں اوہو آپ تو بھگوان ہیں میں تجھے تو کہہ گئی شما کرنا آپ تو بھگوان ہیں لیکن آپ کے لئے میں کیا کروں ایک دم میرا بدل گئی مند کا بھاں کیا تھا پہلے تو کہہ رہی ہے اتنا بھاں میں ڈوبی ہوئی ہے پھر ایک دم خبر آئی یہ تو بھگوان ہے ارے تو تو بھگوان ہے شما کرنا تو بول گئی اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے آپ کے لئے کیا لے کر آؤں ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اچھا اچھا یہ بتاؤ آپ نے ہمارے چار بھجانات جی کا درستہ کیا وہ بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں اور خوب پھولوں سے شنگار ہوتا ہے خوب سجدھجے رہتے ہیں آپ چنتہ مت کی دے گا آپ کو پھولوں سے شنگارت کروں گی آپ کو بھی سجاؤں گی آپ کے لئے بھی تو نے ہماری وہ دیکھی بہار کی باٹی کا کبھی تو بولتی کبھی آپ بولتی ہے آپ نے وہ دیکھی ہے ہماری باٹی کا بہا بہا بڑے سندر پوشپ کھلے رہتے ہیں آپ نے کہاں دیکھی ہوگی چلو ایک دن آپ کو لے کر چلوں گی سندر پوشپ دکھاؤں گی آپ کے لئے پلنگ بناوں گی گدی موڑے سیرک گھوڑ کے سب کچھ لے کر آپ کے لئے آؤں گی اور تو جانے ہمارے یہاں پر راج پتانیوں میں بہو کے نام نہیں لیے جاتے یہ مینا اپنے پرہو سے کہہ رہی ہے اتنا بھاں میں ڈوبی ہوئی ہے کہ خبر نہیں کوئی دن دنیا کے خبر نہیں کوئی پیچھے آئے بگل میں دیکھ رہا ہے لیکن سب ہی طرف سماچار پھیل گیا یہ کیاں بابری سے ہوئی مینا گھوم رہی ہے آج ناجنے تھاکوڑی کا سوروپ کیا مینا ان کے سامنے بیٹھی بابری بستہ میں بس بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے تو جانتے ہیں ہمارے یہاں پر جتنے راج پت ہیں ان کی بہووں کے نام نہیں لیے جاتے اور اور کئی بار تو ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں جب جھولا جھولا جاتا ہے تو کنیاوں سے پتا جاتا ہے تو بتا کہ تمہارے پتی کا نام کیا ہے وہ بول نہیں پاتی تو پھر جو پیچھے والی ہوتی ہیں وہ ہاتھ میں سوٹا لے کر مارتی ہیں اگر نہ بولا جائے تو پھر جبردستی سب کو بولنا پڑتا ہے اور جانتے ہیں کئی تو ہمارے گھر کی جو کباری کنیاں ہیں ان کو بھی بول دیا جاتا ہے تم بولو تمہارے میاں کا نام کیا ہے تمہارے پریتم کا نام کیا ہے اب وہ بیچاری سوٹے کے ڈر کے ہمارے کچھ نہ کچھ بول دیتی ہیں اور تم جانے ہیں ادھر کوبریسا نے کیا بولا جھاکڑیا جھاکڑیو جبرو اور کہتی ہیں اور اپنے اس ہر بڑھا ہٹ میں اپنے میاں کا نام کیا کہتی ہیں نرچڑیا کرکال اور سن لیجئے گپال جی میں نے بھی کئی بار مجھ سے پوچھا گیا تو میں بھی ہڑ بڑھا ہٹ میں بول دیتی ہیں جبکہ میرا کی آئیو کتنی چار سال لکی ہے وہ نے مجھ سے بھی پوچھا گیا تو میں نے بول دیا کہ میرے پتی کا نام نرچڑیا لیکن سن لیجئے گا آج کے بعد میں نرچڑیا نہ بولوں گی اگر اگر آپ کہو تو آپ کے بعد کوئی پوچھے تو آپ کا نام کہہ دو اگر کہیں تو آپ کا نام بخش دو آپ کا نام کہہ دو میرا بھا میں ڈوبی ہوئی ہے اور اتنے میں ایک داسی آتی ہے میرا کب سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے کچھ کھا لے لیکن میرا کو کوئی سدھ نہیں ہے ماں کو خبر ملی کہ جب سے ہاتھ میں یہ سبروپ آیا ہے میرا بابری سے بیٹھی ہے اور ماں آئی ہے ماں نے آ کر میرا کو کہا میرا کچھ بھوک نہیں لگی کیا ارہ نا ماں ابھی تنگ مت کیجئے بابو ماں بعد میں آؤں گی بوجن کروں گی ارے خود بھوکی سو بھوکی کیا انہیں بھی بھوکا رکھے گی ان کو بھوک نہ لگاوے گی اور تب یاد آئی کہ بھول گئی میں ان کو بھی تو بھوک لگانا ہے اور پھر چلی میرا اچھا ماں ایک بات تو بتائیے نا بولیں ان کا نام کیا ہے بولیں مجھے نہیں خبر یہ اپنے راب دودھا جی سے پوچھنا دادو سے پوچھنا اور پھر میرا دھوڑی دھوڑی گئی بابو ساں کے پاس اور جا کر پراتنا کرتی دوپہر کا وقت ہے بابو ساں آپ جانتے ہیں کہ میرے کو تھاکر ایک تھاکر جی ملے ہیں بولیں تجھے تھاکر کہاں سے مل گئے بولیں جو ہمارے محل میں سنتوں نہیں پڑھا رہے ہیں انہیں سنتوں نے کرپا روپ میں پرساد روپ میں وہ تھاکر جی پردان کیے ہیں سنت نے کیسے پردان کر دیئے بولیں رات کو سپن میں پڑھو آئے اور سنت سے آ کر کہے گئے کہ اب کے بعد میں میرہ کے پاس رہوں گا میری سیوہ میرہ کرے گی بس بابا نے وہ پردان کر دیا بابا سوکر لے کر آ رہی ہے کہاں پر اپنے ککش میں تو بابا سو نے کہا ایسا کرو میرہ پہلے جا کر جتنی بہوریاں نے بھیلنیاں ہیں ان کو جا کر کہے دو کہ دادو آ رہے ہیں اور پھر گئی اور سب کو جا کر اعلان کر دیا میرہ نے حکم حکم سا پدھار رہے ہیں اور جتنی بہوریاں نے سب کی سب اپنے اپنے ککش میں دوڑ گئے وہ نے بولے ایک ہمارے بابا ساں ہیں جن کے سامنے کوئی بولنے کی طاقت نہیں لگتا ان کے اپنے پتر ویرم دیب جی رتل سنگھ اگر کچھ کہنا ہوتا ہے تو کسی دوسرے کے مادم سے کہلواتے ہیں کہ ایک یہ لارنی کوتہ ایسی ہے کہ جب دیکھو نربتہ سے ان کے ساتھ جا کر بات کر لیتی ہے اور اس وقت دوپہر کے وقت میں بشرام کے وقت میں انہیں بولانے کی کیا وشکتہ تھی یوں بشرام کا وقت ہے کچھ بشرام کر لینے دیتی لیکن نہیں میرہ کے سامنے کس کی چلتی ہے اور لادلی جو ہے اور جا کر راب دودھا کو لے کر آئی سب رانیاں اپنے اپنے ککش میں چلی گئی اور راب دودھا آئے ہیں اور جیسے آ کر تھاکر جی کو دیکھا لکڑی کے پاتے پر بھی راجمان ہے ایک اوڑنی میرہ نے بچھا رکھی ہے ہی میرہ تیرے پربو تو بڑے پیارے ہیں ہاں بابو سا حکم اب ایک پراتھنا ہے ان کا نام نہیں مجھے پتا ان کا نام تو بتا دیجئے بولے ان کے کوئی بھی نام رکھ لیجئے تو بھگوان ہے چلو آج سے ہم انہیں میرہ کے تھاکر جی کہیں گے اور اتنی بات کہی تو میرہ جی مسکورا دی بولے بابو سا کیسے باتیں کرتے ہو کمام کیا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو کہے کہ میڑکا گیر آپ دودا یہ کوئی نام تھوڑی نہ ہوا بولے آپ میرے پاس بیٹھئے ان کا نام بتائیے اور میرہ جب جد کی بابو سا بیٹھ گئے میرہ ان کے تو انیکو انیکو نام ہیں جیب کا تو کوئی ایک دو نام ہوتا ہے یہ تو پربرم پرماتما ہیں بابو سا آپ نام تو بتائیے کون کون سا نام ہے ان کا وہ نے ان کو کوئی کرشن کہیتا ہے کوئی مدوسودن کہیتا ہے مرلی دھر منہور منموہن کتنے کتنے نام ہیں بابو سا آپ نام بولتے رہیے جو نام مجھے پیرا لگے گا وہ نام میں چن لوں گی اور پھر بابو سا انیکو نے ایک نام تھا کو جی کے بولتے ہیں گوویند گوپال گردھر بس جیسی بولا گردھر میرہ بابو سا یہ نام بڑا پیارا ہے گردھر مانے میرہ کو گردھر نام سب سے من کو بھا گیا حکم ایک بات بتائیے گردھر کا ارث کیا ہوتا ہے یہ گردھر نام پر کیوں پڑا اتنے پرشن کرتی ہیں اور عدبت پرشن ہے میرہ کے لیکن ہر پرشن بھکتی سے جڑا ہوا ہے ان کا نام جس وقت اندر کو اپنے پد کا اہم ہو گیا اور آنند کند بھگوان اندر کے اہم کو تروہت کر دیتے کیونکہ تھاگر جی اپنے بھکتوں کے اہم کو سوئی کار نی کرتے وہ اپنے بھکتوں کو جب تک وشد بنا دیتے ہیں تب ہی ان سے ملن ہوتا ہے اندر کے پوجا کس لیے اس کی کرپا سے برسات ہوتی ہے تو پروہ سمجھاتے برسات کا اندر نہیں ہے جب سورے کی رشمیاں سمدر کے جل پر پڑتی ہیں اور ان سے میگ بن کر جب جل ترنگ لے کر آتے ہیں پربتوں سے ٹکراتے تو برسات ہوتی ہے اگر صحیح معنی میں پوجا کا کوئی ادھکاری ہے تو ہمارے گرراج جی ہیں اگر پوجا کرنی ہے تو گرراج جی کی پوجا کی جی اور تب شریف کرنے سے سمست برجو براج جی گرراج جی پوجا کرتے ہیں لیکن گرراج جی کی پوجا کرنے سے اندر دیفت پر کوپیت ہو جاتا ہے اور پھر اپنے دوتوں کو بیست ہے کہ پورے برج میں مسلا دھار برسات کرو اور اس برسات میں سب ڈوب جائیں یہ پرتن کرو سب برج باسی گھبر آئے ہیں اور گھبر آگر شکشن کی شن میں آئے ہیں راو دودہ ایک ایک ستر سمجھاتے ہیں اور مینا بڑی لگن سے بڑی باب سے اس قدر سنتی ہے کہ جیسے سنتے سنتے میرا پرتکش دیکھ رہی ہے کہ پربو کب گھر جی کے شن میں آئے کیسے اندر کا پر کو بڑھا کیسے مسلا دھار برسات پر رم ہوئی اور کیسے ہمارے تھاکور جی سمس برج 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 سمس برج 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 رکش کی ہے سات دن سات رات تک تھاکور جی اس گر جی کو دھان کر رکھے اور جی جی اندر آئے ہیں شن میں اور پربو کے روح کو دیکھا ہے اہم تروحیت ہو گیا شما مانگی ہے بھگوان سے پربو شما کی جی آپ کے بھکت کا ہردے صدا شد چاہیے وشد چاہیے اس پاون ہردے میں اس بھاو ہردے میں آپ کا ہی پربیش ہوتا ہے اندر کا اہم تروحیت ہوا پر وہ نے گرراج جی کو پھر ستھاپیت کیا ہے برج آنند منگل کرتے ہیں اور اندر دیو کو بھگوان پرم آشیر بات پردان کرتے ہیں بس میرہ سنتے سنتے ایک قدم گم ہو گئی ایک قدم سد بود بسر گئی آنکھ میرہ کی بند ہو گئی اور جیسے راب دوداع جی نے میرہ کو پکڑا میرہ وہی پر مرچ تو گر پڑی بلو بہاری آپ دیکھیں میرہ کی بھاو دشا کیسی ہے ماتر چار برش کی بالکہ اس قدر پر بھو کا سنسمن کرتے کرتے ڈوب جاتی ہیں کہ اپنی بھی ہوش نہیں رہی یہ نام میرہ کو بڑا پیران لگا میرہ کہتی ہے میرے تو گردھر گپال دوسروں نہ کوئی اور آج گردھر گپال کا سنسمن سنا کیسے تھاکورج نے گردھر جی کو ڈھاڑ کیا اور راہ دودھ جی ایک ایک ویلکش رہی میرہ سدھ بھی سر گئی پکڑا تو مرچ تو گر پڑی ہاتھ میں اٹھایا میرہ کے ککش میلے کر گئے سب مہتاریاں گھورا گئی چند جو گئی آخر میرہ کو ہوا کیا شرن میں تو تیری شرن یہاں یہاں انتر من میں ایک نام گردر نام اتنا بس گیا میرہ کے اب دن رات اپنے پربو کا چند میں دوب جاتی ہے رنگ میں تیرے رنگ گئی گھر شوٹ گیا جگ سارا رنگ میں تیرے رنگ گئی گردر شوٹ گیا جگ سارا آپ دیکھیں چار برش کی والی کا گڑے گڑے کی کھیر سے نہیں پسند کرتی بچوں کے ساتھ نہیں کھیر تی جب دیکھو دن رات اپنے گپال جی کو لیے بیٹھی رہتی ہے اور جب سے نام سنا گردر اب تو دن رات گردر گپال گردر گپال تیرے پریمکی جوگن لے کے من اک تارا اوہ بن گئی تیرے پریمکی جوگن لے کے من اک تارا اوہ میری باہ پکڑ لوں شام لے بن واری رہے جینے کا سہارا تیرا نام رہے مجھے دنیا والوں سے کیا کام رہے تیرا نام رہے مجھے دنیا والوں سے کیا کام رہے بن واری رہے جینے کا سہارا تیرا نام رہے مجھے دنیا والوں سے کیا کام دے مجھے 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 سری سری اوہ مجھے اوہ چرنوں میں اوہ اک پیار سری حسن مجھے رہے بنواری رے جینے کا سہارا تیرا نام دے مجھے دنیاں والوں سے کیا کام دے بنواری رے جینے کا سہارا تیرا نام دے مجھے دنیاں والوں سے کیا کام دے بنواری رے جینے کا سہارا تیرا نام دے مجھے دنیاں والوں سے کیا کام دے بنواری رے جینے کا سہارا تیرا نام دے مجھے دنیاں والوں سے کیا کام دے بنواری رے جینے کا سہارا تیرا نام دے مجھے دنیاں والوں سے کیا کام دے جھوٹی دنیاں جھوٹے بندن جھوٹی ہے یہ مایا جھوٹا سانس کا آنا جانا جھوٹی ہے یہ کیا جھوٹا سانس کا آنا جانا جھوٹی ہے یہ کیا اوہ مجھے سانچوں تیرو نام رے بنواری رے جینے کا سہارا تیرا نام دے مجھے دنیاں والوں سے کیا کام دے بنواری رے جینے کا سہارا تیرا نام دے مجھے دنیاں والوں سے کیا کام دے ایسی پریت لگی مینا کے ہڑ دے میں کہ جب سے سانت جان دیجئے جب آپ خود لے کر آئے تو شاید یہ بھکتی کا انتر کرنا ہوگا شاید یہ رس نہ آئے لیکن جب ایک سانت کرپا کر کے دے دیتا ہے جب ایک بھکت کے مادے میں سے ان کا نام ملے ایک سانت کرپا سے ان کا سوروک مل جائے تو پھر جیون کرتارت ہو جاتا ہے پھر سہج ہی بھکتی مہارانی کرپا کر دیتی ہیں